بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سلام علیکم دوستو میرا نام ہے اجاز احمد اور میں آپ کو سمپل ٹیک انٹریفٹ میں کچھ آمدید کیا تھا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے دوستو آج ہم میں اس ویڈیو میں بات کریں گے کیش میمری کے بارے میں اکثر آپ نے اپنے موبائل میں دیکھا ہوگا جب آپ سوڑی کو اپن کرتے ہیں تو وہاں نیچے ایک option ہوتا ہے ایش ڈیٹا کا تو اس میں تقریباً آپ نے دیکھا ہو تین سو چار سو ایم بی یعنی چھ سات سو ایک کئی بار تو ایک جی بی سے اوپر کی بھی میمری یوز ہوتی ہے تو آپ سوچتے ہوں گے بہت سے لوگ بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے اس نے ہماری سوڑی کو اتنا کور کیا ہوا ہے تو کچھ تو اس کو وہاں سے کلیر بھی کرتے ہیں اور کچھ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے کلیر کرنے سے کیا ہوگا یا کیا نہیں تو کبھی آپ نے ویسے بھی سیٹنگ میں جا کے موبائل کی اپلیکیشن کو اپن کریں تو کسی بھی اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کلیر ڈیٹا اور نیچے کلیر کیش تو یہاں سے بھی کچھ لوگ کلیر کیش کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیش بھی کیا ہے اس کو یہاں سے کلیر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ بھی یہ سب جانہ چاہتے ہیں تو اسے ویڈیو کو لاٹس تک دیکھتے رہی ہیں اس کو آپ کو پوری سمجھ آ جائے کے یہ کیا ہے اور اس کو کلیر کرنا چاہیے جہاں نہیں اور اورگر کر نیا تو کیوں نہیں کرنا یہ سب جانے سے پہلے میں آپ سے ریکوشت کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ٹیک ویڈیو انٹرسنگ اپلیکشن کے بارے میں ویڈیو بناتا رہا ہوں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک ہوئیتی رہے اور آپ کے نالیج میں اضافہ ہوتا رہے سبسکرائب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یار نیچے یہ ویڈیو کے نیچے آپ ریڈ کلر کا ایک بٹن دیکھیں گے جس پہ لکھا سبسکرائب تو کوئی پیسہ نہیں لگتا فری ہے کچھ لوگ شاید سوچتے ہو کہ بتا نہیں سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یار آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے جس سے آپ کو پتا چلے کہ جب بھی میری نیو ویڈیو آئے گی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو چلیں دوستو ابھی جانے دیں کیسے میموری کے بارے میں دوستو میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں what is ram ram کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں وہ ویڈیو کے بارے میں آپ جانے کے رام کے بارے میں تو آپ اس لی سمجھ جائیں گے کیسے میموری کیا ہے تو وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرائب میں اس کا لنک دیتا ہوں تو آپ آسانی سے جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو cash memory کا اور سرنی سے پتہ چل جائے گا پچھلی ویڈیو میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ آپ اس میں کام کرتے ہیں ایک table ہے آپ کا تو آپ کو کچھ files کی ضرورت ہے file دوسرے کمرے میں ہیں وہاں سے علاقے آپ use کرتے ہیں تو جتنا بھی بڑا desk ہوگا اتنی files آپ ایک ساتھ اکٹھی علاقے وہیں سے کام کر سکتے ہیں تو آسانی رہ گی آپ تھکیں گے میں نہیں اور جلدی کام بھی ہو جائے گا تو یہ تو تھی مثال ایک میں نے دی تھی ram کی وہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ میں cash memory کیا کرتا ہوں cash memory ram سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے رہم کی نسبل بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ سب سے تیز memory ہوتی ہے رہم سے بھی تیز تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہی ٹیبل کے نیچے آپ نے درا دیکھیں ہیں یہاں پہ آپ روز مرہ کی چیزیں رکھتے ہیں جیسے جن کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جیسے پین ہو گیا پینسل ہو گئی کاغذ ہو گیا سٹیپ لر ہو گیا اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی جن کی آپ کو دن میں کئی بات ضرورت پڑتی اور آپ وہی سے رہا کو اپن کرتے ہیں اور اس میں سے نکال کے اپنا کام کر لیتے ہیں بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں جو چیزیں ہم زیادہ بہت زیادہ اپلیکیشن یا کچھ بھی open کرتے ہیں تو ان کا کچھ temporary data ہمارا cache memory میں سیو ہو جاتا ہے دوبارہ ہم اس کو open کرتے ہیں تو وہ بہت easily open ہو جاتا ہے system کو جا کے hard drive سے جا کے کچھ ڈون کے لانا نہیں پڑتا system سب سے پہلے cache memory میں دیکھتا ہے اس میں کچھ temporary data ہوتا ہے جو چیز ہم زیادہ use کرتے ہیں تو وہی data اس میں تقریباً جا سیو ہوتا ہے میں یہاں پہ ریل لائف ایک اور example دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا kitchen میں اکثر کچھ پکاتے سمیں بخصہ ہوتا ہے اس میں نمک مرچ یہ سب کچھ ہم رکھتے ہیں رین کر کے کچھ پکاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں وہی سے کھڑے کرے وہی سے پکڑتے ہیں جو بھی ڈالنا ہے اس میں ڈال لیتے ہیں تو بکس جو ہے وہ ہمارا ایسے cache memory کی طرح ہی کام کرتا ہے تو cache memory کا بھی یہی کام ہے سب سے پہلے system cache memory میں دیکھتا ہے اس میں جو بھی چیز avail ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے بہت جلدی مارا کام ہو جاتا ہے اگر cache memory میں نہیں ہے تو RAM میں پھر جا کے دوسری جگہ ڈھونڈتا ہے جس سے مارا ٹائم لگ جاتا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ نے اپنے ڈرہ میں سے جیسے میں پہلے مثال دے چکا ہوں ڈرہ میں سے اگر آپ کو پین کیس ہوتا ہے آپ نے اس کو کھولا اس میں پین نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے جائیں گے کسی دوسرے کے پاس یا کسی دوسری جگہ سے وہ پین اٹھا کے لائیں گے اور اپنا کام کریں گے تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوچتا ہے کہ cache memory میں یہ فائل ہوگی تو وہ جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے نہیں ملتی دن وہ وہ دوبارہ ہاتھ ڈرائیو سے یہاں ریم سے کچھ کرتا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں cache latency تو ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو یہ تو تھی ابھی آپ سمجھ گئے کہ cache memory کیسے کام کرتی ہے ابھی دوستو بات کرتے ہیں ہم موبائل میں جو cache data ہوتا ہے وہ کیا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو application ہے وہ ہم کو temporary base پہ کچھ data کو save کرتی ہیں جیسے کہ example کے طور پر آپ اپنی جب گیرلی کو open کرتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے thumbnails وغیرہ نظر آتے ہیں جو آپ کی picture ویڈیو وغیرہ ہوتی ہیں thumbnail نظر آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ system کیا کرتا ہے وہ ایک ہی بار میں وہ thumbnail کو بنا کے system میں save کر کے رکھ دیتا ہے جو ہی آپ گیرلی کو open کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر وہ thumbnail نظر آ جاتے ہیں اگر آپ کے system کو ہر بار thumbnail نیا بنانا پڑا ہے وہ data کو save نہیں کرے تو کیا ہوگا جب آپ گیرلی کو open کریں گے تھوڑا time لگے کبھا thumbnail generate ہونے میں آپ کے processor کی پاور بھی زیادہ لگے گی battery بھی زیادہ consume ہوگی اس لیے وہ system کیا کرتا ہے اس کو save کر کے رکھتے ہیں اور جو ہی آپ گیرلی کو open کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو وہ thumbnail show ہو جاتے ہیں اگر آپ facebook کو use کرتے ہیں آپ اپنے timeline پر کچھ دیکھ رہے ہیں کرتے ہیں نیچے scroll کر کے تو اچھی صورت میں دیکھ کے آپ بند کرتے تھے ہیں data of internet آپ کا بند ہو چکا ہے دوبارہ آپ facebook open کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ نیچے آپ دیکھیں گے بہت ساری تصویر یا ویڈیوز آپ کو اپنے timeline پر show ہو جائیں گی تو کیا ہوتا ہے یہ application کچھ data آپ کا temporary طور پر save کر دیتی ہے یہ تو وہ کبھی بھی آپ without net بھی use کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے show ہو جاتا ہے اور اگر آپ وہیں آپ setting میں جا کے facebook کی application کو اپنے کر کے تو اس کو clear کریں گے clear cache کریں گے net آپ کا تو آپ facebook کو open کریں گے تو آپ کو اوپر آ جائے گی تو یہ data temporary طور پر آپ کا save ہوتا ہے تو اس کا ہم کو بہت فائدہ ملتا ہے اسی طرح بہت ساری application بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے جب بھی آپ کبھی open کریں گے جہاں پہ آپ زیادہ سرچ کرتے ہیں تو وہ جو چیز زیادہ سرچ کریں گے وہ ہی آپ کو مل جاتی ہے اس سے ہمارے موبائل کی بیٹری بھی consume نہیں ہوتی ابھی آپ کے موبائل میں اس کے بارے میں سمجھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہے اگر آپ کے موبائل میں space ہے جگہ storage کی کمی نہیں ہے تو آپ کو cache کو clear کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ cache clear کرتے ہیں تو وقتی طور پر تو آپ کی طوری جگہ بانجے گے لیکن پھر آپ application use کریں گے تو پھر سے وہ cache میں storage بڑھتی جائے گی آپ کو جو جو آپ application 2 4 5 10 دن میں use کریں گے پھر سے وہ کسی طرح cache memory بھر جائے گی تو اس لیے اگر آپ کے موبائل میں جگہ storage کی کمی نہیں ہے تو آپ کو cache clear نہیں کرنا چاہیے اب آ جاتے ہیں دوسری کی cache کو clear کیوں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اگر آپ کی storage نہیں ہے آپ کو موبائل میں اوپر message آ جاتا ہے کہ آپ کے موبائل میں storage نہیں ہے کچھ application work نہیں کریں گی کچھ ایسا storage کی وجہ سے problem ہوتی ہے تب جا کر آپ اس کی storage کو clear کر سکتے ہیں ابھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ application کو use لیکن کسی وجہ سے application ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی تو آپ کیا کریں گے آپ جائیے اپنی setting میں application کو open کیجئے جو application problem کر رہی ہے اس پر کچھ پوری cache سب آپ ایک ہی application پر جا کے جو problem کر رہی ہے یا کچھ بھی ایسی problem آ رہی ہے اس میں تو اس کو جا کے clear cache کر سکتے ہیں clear data clear data بھی کر سکتے ہیں clear data کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو اس میں data totally save ہوتا ہے آپ کا account وغیرہ ڈی وغیرہ جو بھی آپ نے لگائی ہوتی ہے سب clear ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ application ایسی ہو جاتی ہے جیسے آپ نے ابھی نئی download کی ہے تو امید کرتا ہوں دورتو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اور موبائل میں جو clear cache کا ماملہ وہ کیا ہے اس کو clear کب کرنا چاہیے کب نہیں امید کرتا ہوں دورتو یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی تو اس ویڈیو کی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا thank you دورتو اللہ حافظ موسیقی